پرسنل فینانس اپینینز یوٹیوب چینل میں باخبر انویسٹر کامیاب انویسٹر ویڈیو سیریز کی ایک اور ہفتہ وار ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں 38 سیپٹیمبر سے لے کے 4 اکٹوبر 2024 کا جو ہفتہ رہا ہے اس ہفتے کے دوران پاکستان سٹاک مارکیٹ اور سٹاک مارکیٹ میں جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹڈ جتنی بھی ایمپورٹنٹ خبریں ہیں جو ایز انویسٹر آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے ان کو ڈسکس کیا جائے گا ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز کو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس کی اوورال موومنٹ کو اس کے علاوہ ڈالر اور پی کے آر کی پرائس موومنٹ کو اور دیگر جو ایمپورٹنٹ کانسپس یا جو ایمپورٹنٹ خبریں ہیں یا انفرمیشن ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے اس ویڈیو سیریز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک باخبر انویسٹر بنایا جائے کیونکہ سٹاک مارکیٹ میں اگر آپ انویسٹر ہیں اور مختلف کمپنیز آپ کے پورٹ فولیو کا حصہ ہیں یا فیوچر میں آپ کوئی بھی انویسٹر کرنا چاہتے ہیں تو سٹاک مارکیٹ اوورال اکانیمی اور اس سے ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی جتنی بھی خبریں یا انفرمیشن ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے اگر آپ اس بارے میں کما حقو انفرمیشن رکھتے ہوں گے تو تب ہی آپ ویل اویرڈ اور کیلکولیٹڈ ڈیسی این لے سکتے ہیں اور اپنی انویسٹر کو کامیہ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ویکلی اپ ڈیٹس دیکھتے ہیں اور مختلف خبروں کو دیکھتے ہیں جس میں جو پہلی خبر ہے وہ فیروز سن ڈیبارٹریز لیمیٹڈ کے حوالے سے ہے فارماسیوٹیکل سیکٹر کی ایک بڑی کمپنی ہے اور اس کمپنی میں بڑی ایک پوزیٹیو آناؤنسمنٹ پبلکلی شیئر کی ہے وی پی ایس ایکس اور اس کے مطابق یہ ایک ایگریمنٹ میں جا رہے ہیں جو کہ ایک نامی گرامی اور ایک ویل ناؤنڈ کمپنی ہے فارما سیکٹر کے اندر اور ایچ آئی وی سے ریلیٹیڈ کچھ میڈیسنز ہیں اس حوالے سے ان کا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اور فردہ انہوں نے اس کی جو ٹیکنیکیالٹیز ہیں اس کو بھی یہاں پہ ڈسکس کیا ہے اور خاص طور پر جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے یا جو ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ جو ایکانمی کلی بات کی جائے تو جو لوور سائٹ کے اوپر ہیں یعنی کہ لوور اینڈ لو میڈل انکم جو کنٹریز ہیں ان کے اندر جو ہے یہ جو یہ پروڈیکٹ ہے لینکاپاویر کے نام سے جو کہ اپرووڈ ڈیالڈی یو ایس کی جو ڈرگ ایتھارٹی ہے اس کی طرف سے اور اس کو اس کے حوالے سے انہوں نے اب ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اور یہ ایک میجر مائلسٹون ہے جو اس کمپنی نے اچیف کیا ہے فردر انہوں نے ڈیٹیلز یہاں پر منشن کی ہیں ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور اچھی خاصی ان کو مارکٹ مل رہی ہے مل رہی ہے اور یاد رہے کہ یہ صرف یہ نہیں بلکہ چھے گلوبل پارٹنرز ہیں جن میں سے ایک فروض سن ہے تو یہ اس لائسنس لائسنسنگ اگریمنٹ کے تحت اب اپنے آپ کو اس بزنس کے اندر پارٹنرشپ گلیارڈ پروسیڈ کر رہے ہوگی تو یہ ایک اچھی خبر ہے اس کمپنی کے حوالے سے انٹرنیشنل مارکٹ میں ایکسپنشن کے پائنٹ آف یو سے بھی اور اچھائیوی جو کہ ایک برننگ ایشو ہے اور ایک بڑی بیماری ہے ورلڈ وائٹ دیکھ جائے تو اس حوالے سے جو بھی جو کہ یہ اتنی ٹیکنالوجیز بھی جو اگر اچھائیوی کے حوالے سے بات کی جائے اس کی جو انفیکشنز ہیں اس کے حوالے سے جو میڈیسنز ہیں جو جو بھی اس حوالے سے ابھی تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے تو اس لحاظ سے یہ ایک پائنیئر سٹیپ کہلائے گا سپیسیفکلی اگر ہم پاکستان کی جو پارما سیکٹر ہے اس کے حوالے سے بات کریں اس کے بعد جو اگلی خبر ہے اگین اپوزیٹیو نیوز یہ الغازی ٹریکٹرز لیمیٹڈ کی حوالے سے ہے ٹریکٹر انڈسٹری میں دو ہی بڑے نام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں دونوں لسٹڈ ہیں ملٹ ٹریکٹرز اور الغازی ٹریکٹرز تو الغازی ٹریکٹرز نے ایک آناؤنسمنٹ کی ہے کہ یہ اب ایک نیا جو ٹریکٹر ہے این ایچ ایٹ فیفٹی جو کہ کوسٹ ایفیکٹیو فیول ایفیشنٹ لیٹس ٹکنالوجی کا حامل ٹریکٹر ہے تو اب اس کو لانچ کر رہے ہیں اور ان کی ایک یہ میجر مائلسٹون ہے جرنی ٹوارڈز کانٹینیوس ڈیولپمنٹ آف پروڈیکٹس ڈیٹ میٹ ڈیچیننگ نیڈز اگری کلچرل سیکٹر تو یہ ایک اگری کلچرل سیکٹر میں جو فارمرز ہیں ان کے لیے بھی اور اس کمپنی کے لیے بھی اور اس کے جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے بھی ون ون سیچویشن ہے کیونکہ جو اس طرح کے لیٹسٹ جو ٹریکٹنگ ایس ٹکنالوجیز ہیں اس کے حامل اگر ٹریکٹرز مارکیٹ میں یہ کمپنیز لاتی ہیں تو آبیسلی کمپنیز کو تو فائدہ ہوگا ہی لیکن اس کی وجہ سے جو ہمارے فارمرز ہیں ان کو بھی بہتر ٹکنالوجی استعمال کرنے کا موقع ملے گا تو اوورال یہ ایک صدیق سانس ٹن پلیٹ لیمٹیڈ ایس ٹی پیل کے حوالے سے ہے اور یہ کچھ نیگٹیو خبر ہے اس کمپنی نے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک خبر دی تھی کہ جو ٹن پلیٹس ہیں اس کے حوالے سے یہ بلوچستان میں جو اپنا ایک پلانٹ ہے اس کو بند کر رہے ہیں کیونکہ جو ٹن پلیٹ کی یوٹیلائزیشن ہے جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی کم ہو رہی ہے تو اب انہوں نے ایک اور خبر یہ دی ہے ہے کہ جو ٹن مل بلیک پلیٹ ٹی ایم بی پی پروجیکٹ تھائیں کا اس کو اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو کرنٹ ایکنامک کنڈیشن ہیں ہائی انفلیشن کی وجہ سے جو مارک اپ ریٹ ہے جو کہ الو کچھ کام ہو ہے لیکن ابھی بھی کافی زیادہ ہے اور جو پی کے آر یو ایس ٹی کی جو ریسنٹ پاسٹ میں فلکچویشن ہے یا اس کو بھی دیکھتے ہوئے تو یہ اپنے اس پروجیکٹ کو جو ٹی ایم بی پی پروجیکٹ ہے ٹن مل بلیک پلیٹ کا اس کو رول بیک کر رہے ہیں تو یہ ایک اور نیگٹیف خبر ان در سنس جو ملک کے اندر پریویلنگ ایکنامک کنڈیشن ہیں آل دو کہ شورٹر ٹم میں بات کی جائے تو ابھی انفلیشن کے نمبر بھی نیچے آیا ہے اور آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں جو اگریمنٹ ہے وہ بھی سکسیسفل ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بزنس کے لیے وہ وایبل انوارمنٹ ابھی دستیاب نہیں ہے جس کے اندر وہ ایزیلی پھل پھول سکیں یا اپنے بزنس جو ان کے پروجیکٹ سے ان کو کنکلوی ان کی طرف لے گے جا سکیں تو اسی کی ایک یہاں پہ آپ کو ریپریزنٹیشن نظر آ رہی ہے وہی سینریو یہاں پہ بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور کمپنی اپنے اس پروجیکٹ کے ح فیوچر یہ کمپنی کس طرح پروسیڈ کرتی ہے اور کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے لیکن ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ اب جس طرح انہوں نے اپنے پریویس جو اناؤنسمنٹ ایک کی تھی کچھ مہینے پہلے اس میں بھی لکھا تھا کہ جو ٹن پلیٹس ہیں ان کی جو مارکٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ کم ہو چکی ہے ڈیمانڈ کا بھی ایشو ہے تو ایسی سیچویشن کے اندر جو وقت کے تخاظے ہیں اس کے مطابق اگر یہ کمپنی اپنے آپ کو ڈیورسی فائ مازی پرولمز ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ کریسنٹ سٹیل اور الائی پروڈکس لیمٹیڈ کے حوالے سے انجینئرنگ سیکٹر کی ایک کمپنی ہے اور یہاں پر یہ چیز میں کلیر کر دوں کہ کریسنٹ سٹیل کی اگر آپ ڈیٹیلز دیکھیں ان کے بزنس کو سمجھیں تو یہ صرف سٹیل کی ہی پروڈکس نہیں بناتے بلکہ یہ ان کا کافی ڈیورسی فائیڈ بزنس پورٹفولیو ہے انرجی سیکٹر کے اندر بھی ہیں اس کے علاوہ انویسمنٹس کے ان ان کے پروڈکس ہیں تو اب بھی یہ جو انانسمنٹ انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اگریمنٹ کو فائنلائز کیا ہے جس کے تحت یہ اپنا جو پلانٹ ہے اور مشینری ہے اور بیلڈنگ بھی اس کے ساتھ ساتھ جو کہ کرسنٹ حدید بلٹ ڈیوین کی ہے اس کو سیل کر رہے ہیں اور یہ نون آپریشنل تھی پچھلے تقریباً دو سالوں سے تو اب اگر کوئی ایک پلانٹ ہے جو کہ انیوٹیلزیشن نہیں ہے تو اس کے لیے اس کی پھر بیسٹیلزیشن یہی رہ جاتی ہے کہ اس کو بیچے جائے اور اس میں سے جو پروسیڈز آتے ہیں جو پیسہ ملتا ہے اس کو پھر جو دیگر ایکٹیو پلانٹ سے ان کے اوپر یوز کیا جائی ہے جو دیگر ان کے جوں کے انویسمنٹ ونگز بھی ہیں اور ان کے بزنس اور بھی کافی ہیں تو اس کے اندر اس کو بہتر طور پر یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے اس کو ایک نیوٹرل خبر کہیں گے نیگٹیو اندرسنس کے ایک پرانٹ ان کا جو تھا وہ نون آپریشنل تھا اس کو آپریشنل نہیں کر سکے بلکہ کیا انہوں نے بند ہی کر دیا لیکن پوزیٹیو اندرسنس کے ایک چیز جس کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا جا رہا اب اس کو بیچ کر اب اس اماؤنٹ کو وہ بہتر طور پر یوٹیلائز کرنے کی پوزیشن بہوں اب کچھ دیگر مسلینیس خبریں ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جس میں جو پہلی خبر ہے وہ ائر لنک کے حوالے سے ہے کچھ ریومرز چل رہی تھی کہ شاید ائر لنک بھی الیکٹرک وہیکلز کی طرف جا رہی ہے اس بزنس کی طرف لیکن جو ان کے سی او ہیں انہوں نے کسی انٹرویو میں یہ کنفرم کیا ہے کہ اس نے دو یونٹس شاومی سیو سیون کے امپورٹ ضرور کی ہیں لیکن پلانٹ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بہت پری میچے ہو رہے ہیں لیکن بہت سارے جو دیگر ذرائع جو ان جنرل اگر جو آپ نیوز ہوئے رہے ہو دیکھیں تو اس میں اس چیز کو خارج از امکان بھی نہیں کرا دیا جا رہا کہ ان فیوچر میں میں بھی اس طرف سوچ کیونکہ ویسے بھی بہت ساری کمپنیز ہیں جو الیکٹرک وہیکلز کے حوالے سے اور دیگر جو اس طرح کے آپشنز ہیں اس کو دیکھ رہی ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کو بھی بی وائی ڈی کے ساتھ جا رہا ہے اور پاکستان میں الیکٹرک وہیکل کے حوالے سے تو ای ویز اس دا فیوچر تو اب اس حوالے سے جو بھی کمپنیز اپنا پارٹ پلے کر سکتی ہیں وہ پوری کوشش کر رہیں گی ائر لنک کی ویسے اگر دیکھا جائے تو جو الیکٹرونکس کے حوالے سے چائنہ کے اندر بھی مختلف کمپنیز کے ساتھ اور اوہرال دیکھا جائے تو بڑی اچھی پارٹنرشپ ہے بڑا اچھا کلابریشن ہے اور اور کمپنی مسلسل اچھے پروجیکٹس لے کے آ رہی ہے اچھے بزنس میں ہے تو آہ بی کین ایکسپیکٹ کے ان فیوچر یہ جو دیگر پوٹینشل بزنس ریوی نیوز ہیں ان کے اندر بھی اپنا رول پلے کر سکتی ہے اب جو دوسری خبر ہے وہ ماری پٹرولیم کے حوالے سے بڑی عجیب سی سی سیچویشن بن گئی ہے ماری پٹرولیم نے ایٹھ ہنڈر پرسنٹ جو بونس شیئرز اناؤنس کیے تھے اس کے بعد تو بڑی ایک واوا ہو گئی تھی لیکن بعد میں یہ جو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں وہ کچھ تھوڑا سا جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے چہے میں گوئیاں ہو رہی ہیں اور شکو گوش و بھات کو بھی جنم دے رہی ہے سین یہ ہوا کہ دس پرسنٹ جو آپ کو جس نے بھی اس میں انویسمنٹ کی ہوئے تو اس کو جو اگر آپ فائلر ہیں تو ٹین پرسنٹ نان فائلر ہیں تو ٹونٹی پرسنٹ جو آپ کے بونس شیئرز تھے وہ تو آلیڈی انہوں نے ہولڈ کر لیے تھے کیونکہ ایس پر درول اتنا آپ نے ٹیکس دینا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ کمپنی کوٹ میں چلی گئی کیونکہ بکلوئیر کے بعد جو پرائس ہے اس کی وہ نیچے آگئی آنیکسپکٹیڈلی تو اب ہونا یہ ہے کہ وہ اگر شیئرز جو ڈس پرسنٹ انہوں نے ہولڈ کی ہیں ان کو بیج کر بھی شاید یہ وہ پیسہ جتنا انہوں نے ٹیکس کی مدد میں دینا ہے وہ نہیں دے پائیں گے تو اس سیچویشن کے اندر یہ کوٹ میں گئے اور پھر ان کی جو ریکویسٹ اس کو اپروویل ملا اور ٹین پرسنٹ فردر جو شیئرز ہیں وہ بدہلڈ ہوئی ہیں جو بھی آپ کے شیئرز تھے اگر ٹین پرسنٹ پہلے گئے تھے تو آپ ٹین پرسنٹ مزید آپ اگر آپ اپنے سی ڈی سی میں دیکھیں تو آپ کے شیئرز جو ہیں وہ آپ کو کم نظر آ رہے ہیں تو اب یہ شیئرز واپس آ جائیں گے آپ کے جب یہ اپنا ٹیکس یا تو آپ خود اپنا ٹیکس پے کر دیتے ہیں یا پھر آپ کے شیئرز کو بیچ کے یہ کمپنی ٹیکس پے کر دیتی ہے تو ابھی آپ کے جو ریمیننگ شیئرز ہیں وہ تو آپ کے باپس آ جائیں گے لیکن سٹل اس کا کنفیوزنگ سیچویشن اور اس کا امپیکٹ بھی ہم نے دیکھا کہ جو کافی سیلنگ بھی پچھلے کچھ دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملی اس کمپنی کی شیئر میں تو بہرحال آئی ڈونٹ نو آپ گورنمنٹ کی یا جو بھی ہمارا ایف بی آ رہا ہے جو بھی آثورٹیز ہیں ان کے جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں ڈیو بونس شیئرز کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ کافی زیادہ ایمبیگویٹیز کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب مختلف کمپنیز کے طور سے بونس شیئرز کی اناؤنسمنٹ یا بونس شیئرز دینے کا سلسلہ بھی کافی کم ہو چکا ہے پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا کیونکہ اس طرح کے فضول کے لانجو میں پڑھنا اور دیگر جو اس طرح کے ایسپیکٹ سے ان کو دیکھنا یہ دردسار بن جاتا ہے انویسٹر کے لیے بھی اور کمپنیز کے لیے تو گور دیکھنے والے سے سسٹیمیٹک طریقے سے چلنا چاہیے ڈیویڈن کے اوپر ٹیکس کٹ رہا ہے کیپیٹل گین کے اوپر کٹ رہا ہے تو بونس شیئرز کے اوپر بھی اس طرح کا ایک اور قدغن لگا دینا اور یہ پیدا ہونا یہ سٹاک مارکیٹ کے لیے انویسٹرز کے لیے کسی رہا سے بھی غسلہ افضا نہیں اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو سیمنٹ کی ڈیسپیچز ہیں پاکستان کی وہ ایٹین پرسنٹ ڈیکلائن ہوئی ہیں لوکل ڈیسپیچز جنہی کے ملک کے اندر جو ہوتی ہیں ان سپٹیمبر ٹونٹی ٹونٹی فور تو یہ دوہزار سترہ کے لیول پر چلی گئے یہ ہے وچیز نوٹ ہیپی اومن اور یہ افسوسناک بات ہے باوجود اس کے کچھ انٹرس ریٹ بھی کم ہوا ہے اور انفلیشن کے نمبر بھی ایس پر سٹیٹسٹک کم ہوئے لیکن اس کا ابھی تک ایمپیکٹ نظر نہیں آ رہا اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو سیمنٹ کی پرائیسز ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑی ہیں اور جو ٹیکسیشن ہے وہ بھی ریشنل ہے اور جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی ابھی کافی لو ہے تو لوکل اگر ہم دیکھیں تو ایک تو پی ایس ٹی پی کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں جو کٹس ہوتے ہیں ساتھ ساتھ عام جو طبقہ ہے وہ بھی اس وقت جو سیچویشن ہے اس کے اندر جو کنسٹرکشن ہے وہ بہت کم ہے ریل سٹیٹ کی اگر آپ بات کریں تو آلیڈی ہیوی ٹیکس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پسی ہوئی ہے ریل سٹیٹ کا سیکٹر چلتا ہے تو ہی اس کے سیمنٹ سیکٹر بھی چلتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیگٹیولی ایمپیکٹ کر رہی ہیں سیمنٹ سیکٹر کو تو آلو کے جو انٹرنیشنل یا کیومیلیٹیو دیکھیں لوکل پلاس انٹرنیشنل تو اس میں جو اس میں اتنا ایٹین پرسنٹ نہیں بلکہ سیکس اور سیون پرسنٹ کا ڈیکلائن ہے سپٹیمبر میں لیکن سٹیل لوکل مارکیٹ بڑی مارکیٹ ہے تو اس کے اندر اگر اتنا زیادہ ڈیکلائن آ رہا ہے اور ایک آنمی کے اندر ایسے سٹے پس اٹھا سکتے ہیں یہ دوبارہ سے جو لوکل انڈسٹریز ہیں وہ چل سکیں آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے ریزورو کی کیا صورتحال رہی اور اگر یہاں پر آپ نمبر دیکھیں تو جو نمبر نے جاری کیا ہے ستائیس سپٹیمبر کا تو ایک بڑا جمپ آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے جو اکیوملیٹیو ریزاروز ہیں سٹیٹ بینک پلس کمیرشل بینکس کے وہ فیفٹین پائنٹ نائن ایٹ بلین پہ چلے گئے ہیں جو کہ ٹوئنٹیٹ سپٹیمبر کو تھے فورٹین پائنٹ ایٹ سیون تو آبیسلی یہ اس وجہ سے ہے کہ جو ہمیں ٹرانچ ملی ہے ایمیپ سے ون پائنٹ ون بلین تقریبا تو اس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ایمپیکٹ آیا ہے پوزٹیو ایمپیکٹ آیا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ اس لفظہ چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ انیس جولائی سے آگے دیکھیں تو مسلسل ہی ہمارے جو ریزاروز ہیں اس کے اندر مائنر ہی صحیح لیکن اضافہ ہی ہوتا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا کرنٹ آکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی منیمائز کیا جا رہا ہے جو نون ایسنشل ایمپورٹ نے اس کے اوپر بہت عرصے سے کافی قدغن لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو آئی ٹی کی سپورٹس ہیں خاص طور پر اور پھر ویمٹنسز ہیں ہمارے وہ کافی حد تک کور کر جاتے ہیں اور جو ہمارا کرنٹ آکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ سرپلس میں تو خیر ہم نہیں جا رہے ہوتے مجورٹی ایم دیٹر ہیں لیکن ایٹلیس ڈیفیسٹ کو کافی حد تک وہ نیوٹرلائز کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو چھوٹے موٹے دیگر پروجیکٹس کے حوالے سے مختلف جو ہمیں بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل حوالے سے جو کچھ رقم مل رہی ہوتی ہے ورلڈ بینک ہو گیا اسیان ڈیولپنٹ بینک اور بیگر جو اس طرح کے ادار ہیں ان سے تو وہ بھی کافیات تک اس میں پوزیٹیو ایمپیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں اب اس کے بعد اگر ہم یو ایس ٹی ٹو پی کی آر دیکھیں تو یہ نمبر جو آپ نظر آنے یہ ٹین آف سپٹیمبر سے لے کے فورت آف اکٹوبر تک ہیں تو اب بھی ریسنٹ پاسٹ میں اگر آپ ٹریڈ ہو رہا ہے اور یہ دو سو اٹھتر پہ تھا دس سپٹیمبر کو دو سو اٹھتر روپے باسٹ پیسے پہ تو تقریبا ہم ایک پوزیٹیو ٹریجیکٹری ہی دیکھ رہے ہیں اور ایک لمبے عرصے سے ڈالر کے پی کے آر جو ہے وہ کافی سٹیبل نظر آ رہا ہے اور یہ ایک ایک سپٹیبل نمبر ہے کیونکہ بہت زیادہ یہ بھی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسی خاص ایک اکانومک فرنٹ کے اوپر سوائے آئی ایم اے ہو سے پیسے ملنے�� کیا کوئی بڑی ڈولمنٹ ہو ہی نہیں ہے کہ ہم یہ اکسپیکٹ کریں کہ فورنج سے روپے مزید مستعکم ہوگا دالر کو پیچھاڑ دے لیکن دوسری طرف یہہ بھی ہے کہ اگر اس کو ٹوائیٹی سے نیچے اتنے عرصے تک ہم کرforcement دے مک رہے ہیں تو یہ بھی ایک پوزیٹیو چیز ہے کیونکہ آئی اے ایم ایم اے ہو back جو انٹرنیشنل ادار things it's financial year keep it still acceptable ہم جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں اگر ٹو ایٹی کے آس پاس اتنے عرصے سے رہتا ہے تو جو ہمارے انویسٹرز ہیں جو ہمارے ایک سپورٹرز ہیں امپورٹرز ہیں اور جو بھی جو فورن انویسٹرز ہیں ان کے لیے یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے کیونکہ جتنی زیادہ اس کے اندر فلکٹویشن ہوگی جتنا زیادہ ابحام ہوگا اتنا زیادہ جو انویسٹرز ہیں جو ایک سپورٹرز ہیں یا امپورٹرز ہیں جو بھی فورکس سے ریلیٹیڈ بزنس ہیں ان کے لیے ایک گھوم ہوگوں کی سیچویشن ہو جاتی ہے اب اس کے بعد اگر ہم انٹرنیشنل مارکٹ میں آئل کی پرائسز کو دیکھیں تو ریسنٹ پاسٹ اندر جو ٹینشن کریئٹ ہوئی ہے میڈلیسٹ کے اندر اسرائیل کو لے کے لیبنان کو ایران کے حوالے سے تو اس چیز نے کافی زیادہ نیگٹیبلی ایمپیکٹ کیا ہے آئل کی پرائسز ریباؤنڈ ہوئی ہیں کافی تیزی سے اوپر گئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپٹیمبر میں ایک وقت پہ جو آئل کی پرائسز ہیں وہ تقریباً سکسٹی ایٹ پہ چلی گئی تھی سپٹیمبر ٹین کو لیکن اس کے بعد تھوڑا سا اس میں سیونٹی فور سیونٹی فائی پہ ضرور گئی تھی لیکن ابھی جو ریسنٹ ٹینشن کریٹ ہوئی ہے میڈلی اسٹ کے اندر اس کی وجہ سے پرائس سیونٹی کے آس پاس سے بڑھتے بڑھتے میکسیمم آپ دیکھیں تو سیونٹی نائن پنٹ سری پہ بھی گئی ہے اور ایز اف نو بھی سیونٹی ایٹ سے اوپر ہے تو یہ ایک تھوڑا سا علامنگ سیچویشن ہے پاکستان کے لیے خاص طور پر کیونکہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے اس کے اوپر اس کا نیگٹیب اثر پڑھتا ہے اور اگر یہ پرائسز مزید اگر میڈلی اسٹ کی ٹینشن مزید بڑھتا رہتی ہے تو یہ پرائسز ایٹی سے اوپر چلی جاتی ہیں تو تینس کین بی آہ ان انہیپی سی سینریو فار پاکستان این پاکستان ایک آنیمی کیونکہ ریسنٹ پاس میں ہم نے دیکھا کہ جو لیچسٹ فورٹ نائٹلی ہمارے جو ریوائز ہوئی ہیں پرائسز پیٹرویم پروڈکس کی پاکستان میں تو ایک دفعہ پھر کمی ہوئی ہے لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے اس میں یوں لگتا ہے کہ اب نیکسٹ جو ریوائے گا پرائسز کا تو آئی تینک اس میں پرائسز کو بڑھانا پڑے گا یا پھر ان کو کم نہیں کیا جا سکے گا لیکن سٹل جو نیکسٹ ریویو ہے اس تک تو لیٹس سی کہ انٹرنیشنلی میڈلیس کی جو سیچویشن ہے جو آلیڈی ٹینس ہے وہ کس حد تک ڈیفیوز ہوتی ہے یا اگر وہ مزید اسکلیشن بڑھتی ہے تو وہ تو کسی لیہ سے بھی اس لفظہ نہیں ہوگا اب اس کے بعد اگر ہم کیسی ہنڈیڈ انڈیکس کو دیکھیں تو یہاں پر چیزیں ہمیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہیں اگر آپ انٹرنیشنل جو خاص طور پر میڈلیس کی جو سٹاک مارکٹ سے ان کو فالو کرتے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اب یہ ریسنٹ ٹینشن ہوئی ہے میڈلیس میں ہمیں اس لفظہ سے مختلف جو مارکٹ سے میڈلیس کی انکلوڈنگ یو ای سعودی عربیا ان دیگر تو اس کے اندر کافی زیادہ ہمیں نیگٹیوٹی بھی دیکھنے کو ملی اور کافی زیادہ جو انڈیکس سے ان کے گرے ہیں لیکن اس کے برقس پاکستان کے اگر آپ مارکٹ کو دیکھیں تو یہ جو چھاؤ چیز marvel پورا ہفتہ ہیں اس کے دوران 30 کو دیکھیں تو نیگٹیوک کی ڈلیس کی زورتی لیکن اس کے اندر بھی پھر کافی زیادہ لائی ای تھی اور جو کلوزنگ ہوئی تھی وہ کافی بہتر ہوئی تھی لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو مسلسل ہماری جو ti اسینڈریڈنڈڈکس ہےinander اس میں قوزیٹیو ایک بولش ٹرنڈ لگ نٹو ملا اور اچھی کی ڈلیس کی جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ 83,531 پہ ہوئی ہے جو بہت ہی حوصلہ آفزا ہے جو کلوزنگ آن فرائی ڈے اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو اپننگ ہوئی تھی وہ تھی 81,268 کے آس پاس آن منڈے 38 سپٹیمبر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تین ہزار کے آس پاس تین ہزار سے کچھ کم ہے تقریباً دھائی ہزار کے قریب جو پوائنٹس ہیں وہ ایڈ کیے گئے ہیں مارکٹ میں اس ہفتے کے دوران اور ساتھ ساتھ وولیمز بھی کترے حوصلہ آفزا رہے ہیں تو یہ بڑی حوصلہ آفزا چیز ہے کہ پاکستان کی جو مارکٹ ہے جو اکانومی ہے اس نے تو بلکہ خاص طور پر سٹاک مارکٹ کی بات کریں تو اس نے ایز اف ناؤ کوئی نیگٹیو اثر نہیں لیا میڈلیس کی ٹینشن کا تو اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے کس طرح چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں ہماری جو مارکٹ ہے یا جو ہمارا جو اکنامیک سٹرکچر ہے پاکستان کا تو ابھیسلی بڑا فریجائل ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی بہت نیگٹیو اثر بھی لے لیتا ہے تو وی نیور نو کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیونکہ ہر گزرتے دن کو جو چیزیں جس طرح انفولڈ ہوتی ہیں تو اس کا اثر مارکٹ کے اوپر پڑا ہوتا ہے سٹاک مارکٹ کی ہی خصوصیت بھی ہے کہ جو مایکرو اینڈ مایکرو دونوں لیول کے اوپر جو بھی عوامل ہوتے ہیں ان کا بڑا تیزی سے سٹاک مارکٹ اثر لے رہی ہوتی ہے بہت اینڈا پوزیٹیو اینڈا نیگٹیو ڈائریکشن لیکن ان جینرل دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان سٹاک مارکٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے ایک اچھے نمبر پہ ہے اور جو کچھ نیگٹیوٹی ہمیں دیکھنے کو ملی تھی کچھ دن پہلے یا کچھ ہفتہ کچھ ہفتے پہلے جہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑی کینڈل بنی تھی نیگٹیو کینڈل ٹوئنٹی سیون کو اس کے بعد بہرحال دوبارہ سے اچھی ریکاوری ہوئی ہے اور اچھا مومنٹم ہم نے دیکھا ہے تو آنے والے دنوں میں بھی امید یہ ہی ہے کہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں اٹلیسٹ ایک سسٹینیبل گروت ہمیں دیکھنے کو ملی گی ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اب بھی چونکہ موسٹی جو جون انڈ کے ریزارٹس تھے وہ تو تقریباً کانکلوڈ ہو چکے ہیں لیکن اب سپٹیمبر کی جو کلوزنگ ہے اس کے بعد یہ نہیں اکٹوبر کے انڈ میں اور نومبر میں بہت ساری کمپنیز کے دوبارہ سے کوارٹرلی ریزارٹس آنا شروع جائیں گے تو وہ ساری بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں پی ایس ایکس میں جو کہ ہر کوارٹر میں آپ کو ڈیویڈن دے رہی ہوتی ہیں تو ان کے اندر دوبارہ سے ایک چام آپ کو نظر آئے گا پھر اس کے بعد جو دیسمبر کے ریزارٹ ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی انویسٹرز کی نظر ہوگی اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اب دوبارہ سے امید ہے کہ ہمارا جو انٹرسٹریٹ ہے وہ مزید کٹ ہوگا تو انٹرسٹریٹ جون جون کم ہوتا جا رہا ہے اتنا زیادہ جو سٹاک مارکیٹ کے ریزارٹ جو آپ کو پروفٹس ہیں سٹاک مارکیٹ میں جو پوٹنشل آپ کو ریٹرن ہے وہ اتنا زیادہ لکریٹیو نظر آئے گا کیونکہ فکس ٹیپوزٹس کے اندر لوگوں کو بڑے انویسٹرز کو جب نظر آئے گا کہ اب ان کو پروفٹ ریٹ جو ہے نا وہ کم مل رہا ہے تو وہ آبیسلی دیگر آپشنز کو دیکھیں گے دیگر آپشنز میں سٹاک مارکیٹ ایک بڑا آپشن ہوتا ہے کیونکہ ریل سٹیٹ مارکیٹ آلیڈی اس وقت سٹریس کے اندر ہے سپریسٹ ہے تو سٹاک مارکیٹ یا ایک ویٹی مارکیٹ ایک اچھا وائیبل آپشن لوگوں کو نظر آئے گا ساتھ ساتھ بی ایف بائیو سائنسز اور اور کچھ اور بھی ایک مداربہ ہے اس کا بھی آئی پی او فیوچر میں کچھ اگر مزید آئی پی اوز بھی آتے ہیں تو سٹاک مارکیٹ کے اندر گیم آگیم ہی مزید بڑھ سکتی سو دیٹس اٹھ فام دس ویڈیو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو میں جو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکر کرنا ویڈیو کو لائک کرنا بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بولیے گا thank you very much